تو کیسے ہیں آپ سبھی تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ائر فورس کے جوئننگ کے ٹائم کے میڈیکل کے بارے میں اسی کے ساتھ ائر فورس کی جوئننگ کی پروسس کیا ہے اور جوئننگ کے ٹائم پر کتنے بچوں کو بلائی جاتا ہے اور کتنوں کون فیٹ یہاں سب کر دیا جاتا ہے اور باقیوں کو روانہ کر دیا جاتا ہے ٹریننگ کے لئے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے جس بھائی نے اب تک چینل سبسکراب نہیں کیا اس چینل کو سبسکراب ضرور کر لے آپ کو ائر فورس کی رگارڈنگ کمپلیٹ انفرمیشن یہاں پر ملے گی ایک دم کریکٹ کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور پھر بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہوگی ان کو ڈاؤٹ کلیر نہیں ہوئے تو آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور still anyone have any doubt تو وہ میرے کو میری email id instagram id id 99 99 اس پہ میسیج کر سکتا ہے میں اس کا جواب دے دوں کوئی دکت نہیں ہے تو چلے شروع کرتا ہے آنس کی ویڈیو سب سے پہلی چیز ائر فورس کا جوئننگ کے ٹائم پہ میڈیکل کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلی جوئننگ کیا انرولمنٹ لیسٹ وغیرہ ساری چیز آ جائیں گے جب سب کچھ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد جوئننگ آئے گا لیکن جوئننگ کے ٹائم پہ جو آپ جوئننگ کے لئے جائیں گے جو بھی آپ کی اسی ہے جیسے کی کسی نے دلی والی اسی سے اپنا فیس ٹو کیلئر کیا تو اسی فیس جہاں سے آپ نے فیس ٹو کیلئر کیا اسی اسی میں آپ کی جوئننگ ہونی ہے جوئننگ کے ٹائم پہ بھی آپ کا میڈیکل ہوگا ایسا نہیں کہ آپ فیٹ ہو چکے پہلے لیکن جیسے جوئننگ ہوگی تو میڈیکل لیکن جو جوئننگ کا میڈیکل ہو جس کو بولتے ہیں پرینرولمنٹ میڈیکل اور جو باقی جو ایکٹوٹیز ہیں کافی جو کی ڈیپ میں چیک کی جاتی ہیں اس ٹائم پہ وہ پری انرولمنٹ کے ٹائم پہ نہیں چیک کی جاتی لیکن یس پری انرولمنٹ کے ٹائم پہ بھی میڈیکل ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں وہ میں بتا جاتا ہوں سب سے پہلی چیز year year میں ویکس نہیں ہونے چاہیے دوسری چیز year میں لگنا جائے گی پتا چلے میڈیکل سے اور جوئننگ کے ٹائم کے بیچ میں آپ کے پرائیویٹ پارٹس پرائیویٹ پارٹس بھی جوئننگ کے وینڈیکل پہ چیک ہوتے ہیں آپ کے پرائیویٹ پارٹس ایک دم ٹھیک جو فنگل انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے وہ سب نہ وہ پروپرلی ٹریٹ وغیرہ کروا کے جائیں اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چیز تیسرا اگر آپ کا کچھ جادہ ہی ویٹ میں دکت ہے جیسے کچھ جادہ ہے آپ کا ویٹ وغیرہ بھڑ گیا ہے تین چار مہینے میں تو وہ بھی آپ کو دکت دے گا اس کے علاوہ باقی نورمل ہوتا ہے تھوڑی بہت ایکسرسائز وغیرہ کروا کے دیکھتے ہیں آپ سے جیسے کی وہ لوکوموٹری موشن ٹائپز ہوتی ہے لیکن اس میں اتنا ڈیپ لی چیک نہیں ہوتا بس ایکسرسائز اس لئے کروا کے دیکھتے ہیں آپ کو جوئننگ کے ٹائم پہ تاکہ پتا چل جائے ان کو کہیں آپ تمہارے چوٹ وڈ تو نہیں لگے ہاتھ وغیرہ میں گردن وغیرہ ان چوئی چیزوں میں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوتا ہے نورمل بیسک جو ہے ایئر فورس کا جوئننگ گٹنے پہ میڈیگل اور ایک چیز جوئننگ کے لیے ایک دن میں اراؤنڈ فیپٹی کینڈیڈیٹس بلاتے ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جودپور کا ٹھیک ہے جودپور میں ابھی ایک ہمارا بھائی ہے وہ گیا و آیا تو اس نے بتایا تھا میرے کو کی فیپٹی کینڈیڈیٹس ہیں ایک دن میں ان کو بھلایا گیا نورمل ان کا میڈیگل ہوا جیسا ابھی میں نے بتا یہ تین چیزیں جو میں نے چیک کی نوز وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک اور اس کے بعد جب یہ سارا کمپلیٹ میڈیگل پروسیس ہو گیا اس کے بعد ایک سے دو ایک یا دو ہی بچے آسے تھے جن کو میڈیگل انفیٹ کیا گیا اور اس میں جو بتا رہا تھا تو ایک بھائی کا ویٹ کا پوائنٹ تھا تو اس لئے اس کو میڈیگل انفیٹ دیا ہے اور وہ ٹائم دیا اس کو کی اب اتنے ٹائم آپ کے بعد اتنے ٹائم بعد آپ دوبارہ اپیل کرنا اور اس کے بعد آپ کو جوئنن کروائی دی جائے گی اور جن بھائی کا میڈیگل کلیر ہو گیا ان کو آگے پروسیس کر دیا فردر پروسیڈ کر دیا وہ جوئننگ کے لئے گئے ہیں اور وہ بیلا گامی چلے گئے ہیں ٹریننگ کے لئے ٹھیک ہے تو اسی طریقے کی اور انفیومیٹی ویڈیوز اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے کو میرے انسٹاگرام آئی ڈی ایڈ دی ریٹ ایو ایو ایس ایس ای 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 نائی نائن نائن یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اور ویڈیوز بھی لے کے ہمارے کی جوئننگ انسٹریکشنز جوئننگ کے ٹائم جوئنن کرنے سے پہلے آپ کو کون کون چیزیں جن کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے ان ساری چیزوں کے ریگارڈنگ تو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں تینکیو جہین جہ بارک